بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج جو ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی وہ ہے چکن تکا ویڈ رائس جو کہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ بھی ٹرائے ضرور کیجئے گا چکن میں نے لے لیا تھا تقریباً ون اینڈ ہاف کیجی جس کو میں نے بڑے بڑے پیسیز میں کٹ کروا لیا تھا چلیں جی اپنی ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بڑا سا برطن لے لیں گے اس میں میں ایڈ کر دوں گی تندوری مسالہ ہاف پیالی چکن تکا مسالہ ہاف پیالی لیکن ابھی میں تھوڑا سا ایڈ کیا باقی کا بعد میں ڈالوں گی اور اس کے بعد لے سین اڈرک کا پیسٹ نمک گرم مسالہ لال میچ کٹی ہوئی پیسی سویا ساس میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً 3 سے 4 سپون اس کے بعد میں اس میں آئل ایڈ کر دوں گی آئل ایڈ کرنے کے بعد اس میں جائے گا سرکا سرکا میں نے اس میں 1 ڈیبل سپون ایڈ کیا ہے کیونکہ بعد میں میں نے اس میں لیمن بھی ایڈ کرنا ہے اب اس میں لیمن ایڈ کریں گے 1 اور 2 لیمن آپ چاہے تو تھوڑا سا اس میں دھنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں پر میرے پاس ابھی اویل بل نہیں تھا تو میں نے دھنی نہیں ایڈ کیا اس میں اور ہاں بعد میں میں نے اس میں تھوڑا سا جیرہ پاورڈر اور 2 ڈیبل سپون میں نے اس میں دھنیا پاورڈر بھی ایڈ کیا تھا اب ان کو اچھے سے اب مکس کر لیں اب ہم اس میں چکن کے پیسیز جو ہیں وہ ایڈ کریں گے اب آپ اس مسالے کو اچھے سے چکن پیسیز کے اوپر لگا دیں پورا مسالہ چکن پیسیز پہ بہت اچھے سے لگ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو میں چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی آپ چاہیں تو ایک دو دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں چلے جی اب ہم نیکس پروسس سٹارٹ کریں گے پین رکھیں گے آئل تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیں گے آئل میں اس میں تھوڑا ہی ایڈ کروں گے کیونکہ میں نے آلریڈی چکن میں آئل ایڈ کیا ہوا تھا چلے جی اب ہم اپنا چکن نکالیں گے جو کہ میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ایک ایک کر کے میں پین میں پیسیز کو ایڈ کروں گی فلیم آپ نے بلکل سلو رکھنی ہے چلے جی تمام پیسیز ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے کور کر دوں گے تاکہ ہمارے چکن اچھے سے پک جائے دوسری سائٹ پہ ایک کڑائی لوں گے اس میں آئل ایڈ کروں گی ایک ادت پیاز اس میں ایڈ کروں گے بھری کٹا ہوا چاول جو ہے میں نے بھگو کے رکھ دیئے تھے تقریباً ایک کلو پیاز کو ہم لائٹ براؤن کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیاز جو ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی پانی تھوڑا سا پیاز کا کلر نکالنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹوماٹر اور ادھر کلسن کا پیسٹ اور سبزمچ ٹوماٹر ہمارے سافٹ ہو جائیں تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی نمک ہاف پیالی میں اس میں ایڈ کروں گی چکن ٹندوری مسالہ تھوڑا سا میں اس میں زیرہ ایڈ کر دوں گی جیسے ہمارا مسالہ ریڈی ہو جاتا ہے پھر میں اس میں ایڈ کروں گی پانی تقریباً تین گلاس کیونکہ چاول ایک کلو تھے میرے پاس اور میں اس میں ایڈ کروں گی تین گلاس پانی نمک تھوڑا کم تھا تو میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کی اس میں نمک آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق چیک کر سکتے ہیں دوسری سائٹ پہ میں چکن کو بھی ساتھ ساتھ چیک کرتی رہوں گی چکن ہمارا آل نوچ ریڈی ہے چکن کی ایک سائٹ بلکل کوک ہو چکی ہے اب میں اس کو ٹرن کروں گی اور دوسری سائٹ کو کوک کریں گے چکن تکہ ٹرن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کلر بہت پیارا ہے اور خوشبو بھی بہت پیاری آرہی ہے اس کی اب میں دوسری سائٹ کو ٹو منٹس کے لیے کوک کروں گی پانی میں اُبالانا شروع ہوگی اس میں میں چاول ایڈ کر دوں گی جو میں نے بگو کے رکھے ہوئے تھے اب ہم پانی کو خوشک ہونے دیں گے اور اس کے بعد دم لگا دیں گے چاول ہمارے ایٹی پرسنٹ پک چکے ہیں جیسے ہی پانی کو ہم خوش کریں گے چکن تکہ بھی ہمارا بلکل ریڈی ہے اور اب چاولوں میں چکن پیسیز کو ہم ایڈ کر کے اکٹھے سے دم لگا دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو سٹیم کریں گے چکن تکہ بھی ہم نے ایڈ کر دی ہے چاولوں میں اور اب ہم اس کو دم لگائیں گے اگر آپ کے پاس کوئلہ ہے تو کوئلے کی سٹیم بھی ساتھ دے لیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چاولوں میں بھی اور چکن میں بھی پانچ منٹ کے لیے ہم تمپل لگا دیں گے اس کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چکن تکہ بھی درائیس ہمارے بلکل ریڈی ہیں اور بہت مزید بھی آ رہی ہے کیا کلر بھی بہت پیار آیا ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے آپ یہ ریسپی گھر میں ڈرائیس ضرور کیجئے گا اور اپنے فیملی فرینڈ میں بھی شیئر کیجئے گا موسیقی موسیقی